یہ سلح و اسلاح کیا ہے؟ عربی ڈکشنری میں اگر آپ جائیں گے تو یہ اپوزٹ ہے فساد کا فساد بھی عربی لفظ ہے اس کا منع ہوتا ہے کوئی چیز خراب ہو جائے بگڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ فاسد ہو گیا مثال کے طور پر ہم مگر کھانا بنا کے رکھتے ہیں اور کافی ٹائم کے لئے ہم نے اس کو باہر چھوڑ دیا تو کھانا خراب ہو جاتا ہے تو عربی زبان میں کہیں گے کہ یہ کھانا فاسد ہو گیا اسی طرح سے ملکوں میں صوبوں میں بستیوں میں امن و امان کا ماحول رہتا ہے لوگ خوش و خرم رہتے ہیں لیکن فتنہ کرنے والے فتنہ کر کے وہاں پہ حالات کو بدل دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں فلاں شہر میں فلاں ملک میں فساد ہو گیا اس کے اپوزٹ میں اصلاح ہے کہ نارمل زندگی لوگوں کے اندر کوئی غلطی ہے اس کو اصلاح کر کے لوگوں کے زندگی کو اپنے ڈگر پہ لے آؤ تو اس کو اصلاح کہتے ہیں اور یہی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو نمونہ ہے قرآن میں صلح کمیٹی کا صلح پنچائد کرنے کا اس سے ہم لوگ تو کافی دور ہو گئے ہیں یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن سے اور قرآن کے پیش کردہ حل سے اتنا دور رہیں لیکن دوسری قومیں اس کو اپنا رہی ہیں دوسری قوموں کی بات کیا کریں خود ہمارے ملک ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں اب حکومت بھی اس کو اپنا رہی ہے آپ اگر اطلاع رکھتے ہوں گے تو اب کورٹ کے چہری میں فائلیں وہاں زیادہ جمع ہونی کی وجہ سے کام لمبا ہونی کی وجہ سے حکومت نے کیا حل نکالا ہے کہ ہر ڈسٹرک میں ڈی ایم کے انڈر میں یا داروغہ کے انڈر میں پنچائد کمیٹری بنا دیا ہے اور وہ سنیچر کو یا اتوار کو اس طرح سے دو چار گاؤں کے درمیان میں یا تھانے پر یا کمیشنین میں صلاح پنچائد کے لیے ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے لوگوں کی فریاد سنتے ہیں ریٹن درخواستیں لیتے ہیں اور وہیں پہ مسئلے کو حل کرا دیتے ہیں جسے ہم لوگ بولتے ہیں ڈی ایم کی پنچائد وغیرہ اور یہ ہندوستان میں ہر جگہ ہے دوسری دنیا میں میں نے اس کے نمونے دیکھے ہیں الحمدللہ اور دبائی وغیرہ میں خلیج میں بہت سا اس پہ کام ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کوٹ وغیرہ میں کوٹ کے چمبر سے یا جج کے چمبر سے پہلے ایک روم ہوتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے لجنت الاصلاح الاسری یعنی فیملی ٹرابلز کو حل کرنے والا یہ کمرہ ہے اس میں ممبر ہوتے ہیں وہ دین و ایمان اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شوہر بی بی کے جو مسائل اوبر کے آتے ہیں اس میں وہ رہنمائی کرتے ہیں اور الحمدللہ وہی سے وہ لوگ صحیح سالم راضی خوشی اپنے گھر واپس چل جاتے ہیں العصیر ایک صوبہ ہے سعودیہ میں وہاں پہ ہے اللہ جنت الاصریہ یہ لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کی کمیٹی ہے اس میں ایک سال میں تیرہ سو پانچ کیسز کو حل کیا گیا ہے جس میں پیسے کے مسئلے ہیں حقوق کے مسئلے ہیں یہاں تک کی بلٹ منی کے مسئلے بھی حل ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ اور یہ بہت زبردست کام الحمدللہ ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو پڑنا چاہیے علماء کرام کو آنا چاہیے بہت جگہ کبھی کبھی اگر اختلاف ہے یا قتل کا معاملہ ہے خونبہ کا معاملہ ہے ہمارے اور آپ کے سمجھانے سے نہیں بانتے ہیں فریقین تو کبھی کبھی اس میں حاکم وقت کو بادشاہ کو یا وزیر کو وہ سب کو مداخلت کرنی پڑتی ہے بہت جگہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ مقتول کے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلینک چیک دے دیا ہے تب بڑی مشکل سے وہ لوگ راضی ہوئے ہیں اور یہی حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں بیدیتا ہے اگر اس طرح سے لوگ کمپرومائز کرائیں راضی نامہ کرائیں تو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی کرنا پڑے گا کچھ قربانی بھی دینا پڑے گی کیونکہ ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں تو کوئی دونوں جھگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو جو سالس بنتا ہے تیسرا آدمی جو میڈیٹر ہوتا ہے یہ مختلف طریقے سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے چاہے اس کو پیسہ ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے اس کا ریزلٹ بہت اچھا الحمدللہ آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الحمدللہ اس کا فائدہ ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں سیرت النبی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور بعد میں علماء کرام نے کس طرح سے اس سنت کو اور قرآن کے اس حکم کو زندہ رکھا ہے الحمدللہ ہم لوگ اپنے علماء کی تاریخ کو جانتے ہیں ہم نام بھی جانتے ہیں الحمدللہ جنب لوگ پڑھتے تھے مدرسوں میں تو ہمارے ہم بڑے بڑے علماء کرام تھے مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی شیخ الحدیث مولانا عبدالللہ صاحب رحمانی صوفی نظیر رحمت صاحب کاشمیری اللہ ما عمر السری رحمت اللہ علیہ اللہ ما بٹالوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ لوگ اس طرح سے لوگوں کی معاملات میں پڑھ کے چاہے وہ ذاتی اختلافات ہوں گھرے لو اختلافات ہوں خاندانی اختلافات ہوں یا مدرسوں کے معاملات ہوں دینی جماعتوں کے معاملات ہوں تو تمام چیزوں میں پڑھ کر کے یہ لوگ اس اختلاف کو دور کرتے تھے انہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتے تھے قرآن سناتے تھے حدیث سناتے تھے تو ایک مسلمان کب تک ٹھے رہے گا آخر کار اس کو قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا کیونکہ کامیابی اسی کی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں